اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزیسن تو دوستو آج کی اس فیڈیو میں میں آپ سے شیبہ انو کے فیوچر کے بارے میں ڈسکشن کرنے آیا ہوں اور آپ کو مزید بتاؤں گا کہ اب دوہزار بائیس جو کہ بلکل شروع ہونے کو ہے اس کی قیمت کیا ہونے جا رہی ہے بہت زیادہ خبریں آپ کو سننے کو مل رہی ہوں گی لیکن میں آج آپ سے جو ڈسکس کروں گا وہ حقیقت پہ مبنی ہوگی انشاءاللہ جیسے میں آپ سے ہمیشہ ہر کوئن کے بارے میں جو پرڈکشن کرتا ہوں انتہائی ذمہ داری سے تاکہ آپ کا جو کیپٹل ہے وہ سیو رہ سکے اسی طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کوئی بھی نیوز جب تک اس کی اتھنٹیکشن کا پتہ نہ چل جائے میں آپ تک پہنچاؤں نہ تو لہٰذا ہمیں کچھ خبریں محصول ہوئی ہیں شیبا انو کو لے کر اس کے فیوچر کو لے کر تو دوستو اس ویڈیو کو جن لوگوں نے بھی شیبا انو کو ہولڈ کر کے رکا ہوا ہے یا بائے کرنا چاہتے ہیں آنے والے فیوچر کے لیے ان کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے والی ہے تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی میم کوئن جب مارکٹ میں آتا ہے اور اس کے ساتھ خبریں جھڑ جائیں تو وہ کیا صورتی حال اختیار کر سکتا ہے اس سے بہتر آپ تو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہوگا لیکن شیبا انو کیا اس سال میں کر کے گیا سال دوہزار اکیس میں اور کیا کرے گا آپ دوہزار بائیس میں یہ میں آپ سے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو سمجھنا ہے تاکہ آپ اگر اس کے ہولڈر ہیں تو آپ اس کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے نیوز کی طرف اس کے بعد جو پریڈکشنز ہیں وہ آپ سے میں شیئر کرنے والا ہوں تو دوستو میں نے آپ کے سامنے شیبا انو کا جو چارٹ ہے وہ اوپن کر لیا ہے موسٹلی آپ کو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس کے بارے میں ایک لوگ بنا جانت پرتال کیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹوپ ٹین کے اندر آنے والا کوئن ہے یہ ہے وہ ہے فلان تو آپ کو میں لائیو بتا دوں کہ شیبا انو ایک بہت اچھا کوئن ہے لیکن رینکنگ کے اتوار سے یہ تھرٹی نمبر کا ہے لوگ موسٹلی آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں لیکن آپ کو میں پہلے اس کی رینکنگ کے بارے میں بتا دوں پھر آپ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آج اس وقت مارکٹ کیونکہ کولیپس کر گئی ہے اتنا زیادہ نہیں کیونکہ یہ چیزیں تو مارکٹ میں چلتی رہتی ہیں تو شیبا انو آج کھڑا ہے فور زیرو تھرٹی سکس پر اگر اس کا کمپیریزن ہم پچھلے دنوں سے کریں تو اس کی قیمت میں بہت آپ کو اچھا صبح ہو یعنی کہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اس میں مزید انویسٹمنٹ بھی کرنی شروع کر دی جب شیبا انو مارکٹ میں آیا تھا تو اس کے بارے میں اس کے آنر کا ایک بیان تھا کہ اس کے برننگ کا سلسلہ ہم جلد جلد شروع کر دیں گے تو دوستو بلاہر وہی ہوا انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور شیبا انو ان کوائنز کی لسٹ میں شامل ہو گیا جن میں برننگ کا سلسلہ جاری ہو گیا یعنی کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستائش دسمبر کو بھی اس میں برننگ ہوئی لیکن ابھی ایسیس کوئی قیمت بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ جب کسی کوائن کی برننگ کا سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو دیفنیٹی اس کی قیمت ضرور بڑھتی ہے دیر سویر سہی اور اس کا امپیکٹ آپ کو آگے آنے والے دنوں میں ملنے والا ہے تو دوستو ذہن میں رکھیں کہ میں سب سے پہلے آپ سے تھری منت کا اس کا چارٹ اوپن کروں گا کہ شیبا انو انو نے جو ہائی لگایا اس سال تقریباً تین ماہ پہلے کی اگر ہم بات کریں تو یہ دو ماہ پہلے فور زیرو نائنٹی پہ کھڑا تھا اس سے پہلے بھی جو برننگ ہوئی اس نے بھی اس کو ایک بوسٹ دیا یہ ایک دم اپنے آپ پہ قائم اس لیے نہیں رہ سکا کہ اس کے بعد مارکٹ ہی کلایفس کر گئی جب مارکٹ نے بیس ہزار ڈالر کا ڈاؤن لگایا تو شیبا انو بھی ڈاؤن چلا گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارکٹ میں جو قیاس آ رہا تھا کہ شیبا انو اس لیے ڈاؤن ہو گیا کہ اس کو جو ایکسٹرا کوئن جو اس کے نل آئی ڈی پہ جو فارورڈ کر کے ان کو بند کیا گیا اس کا اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا نو ڈاؤٹ میم کوئن ہونے کے ناتے اس کا ٹاپ تھرٹین میں آ جانا بڑی بات ہے لیکن اس کے باوجود میں نے ایک چیز پرسنل نوٹ کی ہے کہ شیبا انو مارکٹ کے رستے پہ چلتے چلتے ایک یہاں تک کا سفر اس نے کیا اور اس کے انویسٹر کو اس نے بہت ہی اچھا پروفٹ دیا ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں جنہوں نے شیبا انو سے بہت ہی اچھا پروفٹ گین کیا ہو تو دوستو ون منت کے چارڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ون منت پہلے بھی 4070 پہ کھڑا تھا یعنی کہ لوگوں نے اس میں سے بہت اچھی پیسیو انکم گین کی لیکن پرابلم کہاں ہوئی کہ اس کا رکنے کا سلسل وہاں پہ تھم نہ سکا اس کے اندر جو مستقل مزاجی تھی وہ زیادہ دیر تک دیکھنے کو نہیں ملی اس کے بعد مارکٹ اچانک سے کلیپس کر گئی اور یہ 4038 پہ آ گیا جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جب مارکٹ 45.500 پہ چلی گئی تھی تو اس وقت شیبہ انو نے اپنی ہسٹری کا سب سے زیادہ لو لگا دیا سال 2021 میں کہ اس نے 4028 کا لو لگایا جب میں نے اپنے ویورز کو ویڈیو اندر ریکارڈ پڑھی ہوگی آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں نے سبھی کو بولا تھا کہ اگر آپ شیبہ انو کو ایزا میم کوئن نہیں ایک سپیریئر کوئن کے طور پہ بھی بائے کرنا چاہتے ہیں تو 4028 بڑی اچھی پوزیشن تھی تو جنہوں نے 4028 پہ بھی بائے کیا ہوگا وہ آج فائدے میں ہی ہوں گے تو دوستو ایک سوال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بار بار کے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی پاکستان میں روپوں میں کیا ویلیو ہے اور سال 2000 ویڈیس کی کیا قیمت ہونے والی ہے تو یہ دونوں چیزیں بھی میں آپ کو سب سے پہلے شیئر کروں گا لیکن اس کی ساتھ جو مارکٹ میں خبریں پہلے بھی آئی تھیں کہ انہیں ایکسچینج کے طور پہ یوز کیا جائے گا لیندین کے طور پہ کچھ کنٹری سے یوز کریں گے وہ بھی خبریں جب امپلیمنٹ ہونے پہ آئیں تو یہ کوئن آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال مجھ سے جو سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے کہ کیا شیبہ انہوں ان دنوں بائے کر لینا چاہیے تو دوستو یقیناً یہ 4036 میں بھی آپ کو بہت اچھے داموں مل رہا ہے کیونکہ جو 27 دسمبر کا جو برن ہوا ہے اگر آپ اس کا امپیکٹ ابھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بے وکوفی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا بھی ان کی طرف سے ایک ایم اے ایڈیشن بھی آ رہا ہے ٹویٹر پہ اس کی آپ کو مکمل نوہو مل جائے گی اگر وہ ایڈیشن ان کا کامیاب ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی صبح آپ اٹھیں مارکٹ کلیپس ہی ہو اور شیبہ انہوں دوبارہ سیونٹی پہ پہنچ جائے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا پلیز میں نے ہمیشہ آپ کو ایک اپنی ویڈیو ریکمینڈ کی ہے بار بار کہ آپ ٹرینڈ ریورسل پہ بلیو رکھیں اگر آپ اسے 4036 پہ ابھی بائک کر لیتے ہیں تو یہ ٹرینڈ ریورسل آپ کے لیے بن سکتا ہے اور دیفنیٹلی بنے گا کیونکہ اس کی قیمت جو تارفی تھی وہ یہ نہیں تھی اس سے بہت کم تھی لیکن اگر پرائز میں یہ ہائی کرتا ہے تو یہ ٹرینڈ کو ریورس کرے گا اب چلتے ہیں خبروں کی طرف تو دوستو نیوز پیچ میں نے اپن کر لیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے بھی کہ 1.14 بلین شیبہ انو برنڈ ان سنگل بیگ بائی دیس پروجیکٹس اب آپ نے کیا کرنا ہے ذہن میں درہ ایک بات رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیوز آتے ہی آپ کا کوئنڈ ڈبل ہو جائے گا تو دوستو ایسے نہیں ہوا کرتا آپ کو سال دوزار بائیس کا ویٹ کرنا پڑے گا اور میں اس کی قیمت میں جو پلس پوائنٹ دیکھ رہا ہوں وہ جنوری میں بھی نہیں آنے والا یہ کم از کم آپ کو فروری میں فروری کے میڈ میں بوست دے گا اور اس کے ساتھ کیونکہ ایلن مسک بھی اب بار بار اس کی تعریفیں کر رہا ہے اس نے اس کو کسی بھی لین دین میں لیٹس پوز شامل کر لیا کل کو تو آپ کے وارے نیارے ہو سکتے ہیں اور اگر اس کو ہم پاکستانی روپوں میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتانے والا ہوں کہ یہ آپ کو پاکستان میں کیا کاؤسٹ کرتا ہے تو دوستو یہ آپ کے سامنے شیبا انہوں سے ریلیٹڈ خبریں مارکٹ میں آ چکی ہیں یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اگر ایسنٹ ٹویٹ پوسٹڈ بائی دا شیب ٹائم ٹویٹر اکاونٹ فرم دیسمبر ٹویل ٹو دیسمبر ٹویٹی سکس یعنی کہ پرسوں کی بات ہے یعنی کہ سمجھ لیں کہ یہ اچھی خاصی اماؤنٹ کوئن رکھنے والا یہ کوئن تھا اور ذہن میں رکھے گا وہ کوئن جس کی تعداد پہلے سے ہی بے شمار ہو غیر ضروری طور پر کیونکہ میم کوئن جو ہے غیر ضروری اس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اب وہ ظہری بات ہے یہ بزنس ٹرمانالوجی ہے اس کے اوپر میں کبھی آپ کو علیہ دا سے ویڈیو بنا کر دوں گا کہ جب میم کوئن آتے ہیں تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہی کیوں ہے کہ ان کو بند کیا جائے یہ بھی ایک منوپلی ہوتی ہے لوگوں کو پاگل بنانے کی لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں فائدہ کہاں ہو رہا ہے اور ایک نئی رپورٹ کے مطابق میں آپ کے ذہن میں بات ڈال دوں وہ مجھے نیوز یہاں پہ اوپن کرنے کی ضرورت نہیں آپ میری بات پہ ہی یقین کر لیں انشاءاللہ میں غلط نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ شیبہ انہوں اس وقت سال دو ہزار اکس میں بٹکوائن سے زیادہ واج کیا گیا یعنی کہ انیلیسز آئے ہیں امریکہ کی جانب سے کہ بٹکوائن کو اتنا واج نہیں کیا گیا جتنا شیبہ انہوں کو دیکھا گیا اور شیبہ سے جڑے ہوئے کوئی چار اور نئے ٹوکن مارکٹ میں آ چکے ہیں لیکن ان کی پوزیشن کوئی خاصی مجھے اتنی کوئی بہتر دکھائی نہیں دے رہی اگر ہم اس مہینے کی بات کریں دسمبر کی تو دو بلین شیب جو ہیں وہ جل چکے ہیں اب آپ سوچیں کہ آپ نے جو ہولڈ کی ہوئی ہے چیز اس کی ویلیو کیسے نہیں بڑھے کہ مان لیں آپ کے پاس چھ پانی کی بوتلیں ہیں اور ایک گھر میں آپ سارے لوگ اکیلے ہیں اور پانی کی آگے سے آنے کے چانسز نہیں ہیں پانچ آپ پی لیتے ہیں ایک باقی رہ گئی تو اس کی ویلیو آلموسٹ بھڑ جاتی ہے اور اگر وہی بوتل ایک گھر کی بجائے ایک شہر میں ایک رہ گئی ہے تو اس کی ویلیو توبہ کانوں کو ہاتھ لگانے والا مقام ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے ہی ہو جائے گی تو اگر اپنے اکاؤڈ میں سو ڈالر منیمم سو ڈالر کا شیبان جو رکھتے ہیں تو انشاءاللہ سال دوزار بائیس میں آپ کو میں نہیں کہتا کہ لاکھوں بچ جائیں گے کرونوں بچ جائیں گے آپ کسی بھی صورتحال میں بیٹر ہوں گے اگر آپ پانچ سو ڈالر کا بھی بائی کر کے رکھ لیتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک سمپل سی گاڑی ضرور خرید سکتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں the first bigger entertainment is the crypto label that sell merch, nft and tickets to event and allow users to listen to music tracks on their websites thus permitting users contribute to the regular ship burns parties ٹھیک کھانے the latest on one took place on December 26 when یہ amount آ رہی ہے token بران کی were taken out of the circulation by being moved on to the unsuspendable address اب دوستو یہ ہو گئی مکمل ان کا وعدہ آپ سے کیا ہوا کہ انہوں نے برننگ کرنی تھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے برن کرنے کا وعدہ جو ہوتا ہے جھٹلا دیتے ہیں اور جو گیورز ہوتے ہیں وہ لے کر بیٹھے رہتے ہیں کوئنز کو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اب اس کا امپیکٹ آپ کو آنے والے دنوں میں آنے والا ہے اور دوستو دوسری بات میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ واحد کوئن ہے جس سے جڑی اس وقت مارکٹ میں دس خبریں ہیں میں کسی بھی آپ کسی بھی کوئن کو اپن کر کے دیکھ لیں آپ کو اس سے جڑی کوئی ایک سے زیادہ خبر نہیں دیکھنے کو ملتی بڑی یا دو ملیں گے آج کل سولانہ سب سے زیادہ خبروں میں ہے اور سولانہ نے لوگوں کے مزے بھی کروائیں آپ دیکھیں آپ سے چار گھنٹے پہلے کی نیوز شیئر کرتا ہوں شیبائنو ویلز ہولڈنگ ون ٹریلین ٹوکن ایکیوریس 3.9 ملین سینٹ ٹھیک ہے دوسری نیوز آپ سے میں شیئر کر چکا ہوں تیسری سترہ گھنٹے پہلے کی ہے میم کوئن شیبائنو بیٹس آٹ بیٹکوائن ٹو امرج موسٹ بیوڈ کرپٹو آف دوزار اکس یہ خبر جو میں نے آپ سے ابھی شیئر کی ہے دو سیکنڈ پہلے کہ شیبائنو یہ دیکھیں میم کوئن شیبائنو بیٹس آٹ بیٹکوائن ٹو امرج موسٹ بیوڈ کرپٹو آف دوزار اکس یعنی کہ سب سے زیادہ بیوی سے کیا گیا تو دوستو اب ویڈیو ہتم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ اس کی پاکستان میں ویلیو کیا ہے میں آپ کو سکرین اس سائیڈ پہ لے کر چلتا ہوں دوسرا میں اس کے ٹائم فریم کی بات کروں اگر آپ اسے بائے کرنا چاہتے ہیں آپ اسے ابھی بائے کر لیں یا مارکٹ ڈاؤن فال کا شکار ہے فور زیرو تھرٹی ٹو پہ بھی اگر آپ بائے کر لیتے ہیں جو یہ آئی جائے گا ایک دو دن تک تین دن تک اگر نہیں آتا تو آپ اسے موجودہ اس کی قیمت پہ بائے کر کے آنے والے دنوں میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بہت زیادہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نظریے میں یہ لونگ ٹم ہے یقیناً دوستو یہ لونگ ٹم بائنگ ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ شورٹ ٹم کے لیے اپشی بائنو آپ کو فائدہ دینے والا ہے ہاں نیکس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں دو ایسے کوئن جن کے اوپر آپ ٹکا کے نظر رکھتے ہیں تو آپ ڈیلی کا پانچ سو ڈالر اگر آپ کے پاس موجود ہیں بلفرز تو آپ ڈیلی کا ان میں سے بیس پچیس ڈالر آئند کر سکتے ہیں لیکن یہ سب ہی کے لیے نہیں ہے میں آپ کو مجبور قطن نہیں کرنا چاہوں گا ڈسکریمر کے طور پر بتا دوں کہ اس ضروری نہیں ہے کہ اب آپ میری اس بات کو فالو کرتے کرتے آپ اپنی کوئی چیز بیچ کر اس کام میں ہی نہ ہو جائیں تو آپ بڑھتے ہیں پاکستانی کلکولیشن کے مطابق اس کا کیا ریٹ ہے تو دوستو یہ میں نے پیج اوپن کر لیا ہے بڑی بیس لگی رہتی ہے کمنٹ سیکشن میں بھی کہ شیبہ تو پاکستان کے ایک روپے کے برابر ہے ایک روپے کے نہیں برابر ہے تو میں نے سوچا اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شیب ٹو پی کی آر ایکسچینج ریٹ چارٹ تو دوستو یہ پی کی آر چارٹ آپ کے سامنے نے اوپن کر لیا ہے اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پرائز فور شیب ون پی کی آر کیا بن رہی ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سکس فائیو ٹو ٹو سیون یعنی کہ ایک روپے کے کافی نزدیک ہے آپ جو یوٹیوب پر زیادہ تر ایک روپے کی جو دوڑ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ انڈین ایک روپے کی بات ہو رہی ہوتی ہے پاکستانی ایک روپے کی نہیں کیونکہ یہاں پر اگر ہم انڈین ایک روپے کی بات کریں تو یہ انڈیا میں ڈبل زیرو ڈبل ثری کا ہے ڈبل زیرو یعنی کہ یہاں پر کیا ہوگا ڈبل زیرو ڈبل ثری یہاں پہ آ رہا ہوگا یا 30 بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا پاکستان میں یہ ابھی ایک روپے کا نہیں ہے اگر ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک اچھی خاصی پیسیو انکم مل سکتی ہے اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی رپوں میں انہوں نے اس کی مارکٹ کیپ بھی بتا دی ہوئی ہے کہ اس کی مارکٹ کیپ پاکستانی پی کی آر میں کیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے پی کی آر میں اس کا والیم کتنا ہے اور اس کا میں لنک جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ مارکٹ کیپ کی پاکستانی رپوں میں انہوں نے پوری طرح قدر بتا دی ہے تو دوستو آپ اگر شیبہ انہوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو my suggestion is for you کہ hold it and cash your gold ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے gold بن سکتا ہے no doubt کیونکہ burning کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا اور مارکٹ میں کوئن ہو رہے ہیں شورٹ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ ملتے ہیں نئے انفرومیشن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقی